لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آئی کے بارے میں بات کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم عیر کے بارے میں بات کریں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس عیر کی ساری انر شیپ اور آؤٹر شیپ دکھائی گئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آؤٹر عیر میں ہمارے پاس پنہ آتا ہے جو کہ بلکل ہمارا کان کا اوپر والا حصہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آؤٹر لیئر میں کیا آتا ہے؟ کنال ایر کنال جو ہے وہ آپ کا وہ کان کے اندر جو سراغ ہے اس کے اندر آپ انگلی ڈالیں تو وہ ایر کنال ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ میڈل میں جائیں تو میڈل میں ہمارے پاس ملیتا ہمیں آئی ڈرم آئی ڈرم جو ہے وہ آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے سوری ایر ڈرم ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں ہیمر ملتا ہے اور انویل ملتا ہے اس کے بعد ہمیں اینر ایر میں کیا ملتا ہے آرڈیٹری نرو جو کہ ہمارے نروس سسٹم ہمیں یہ ہمارے دماغ کو پیغام دیتا ہے اس کے بعد ہمیں کوشلیا ملتا ہے اور سٹیڈم ملتا ہے تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ ان کے سارا ان کو پڑھتے ہیں ہم کانوں کے ذریعہ بات سنتے ہیں جو ہمارا کان ہے وہ سننے والا اورگن ہے تین حصے ہوتے ہیں کان کے آوٹر ایر میٹل ایر اینر ایر اوپر والا درمیان والا اور اندر والا ملتا ہے اور جب ہمارا کانہ کے شیحنز اور آری ایر پی Jugend ب잖아요 ملتا ہے تو بیجب ہم کانی شوطیا پر ایر کنی لاؤر ایر کریں جب ہم کان کروبا کی radiator f آری ایر کا پی breathتا ہے جب ہم ستند بدال ایر کا بات کریں آری ایر قیمتا ہے جب ہم چطے دور پیجیم بارداد eardrum. The eardrum vibrates when sound waves strike it. On the other side of the eardrum is the middle ear which is filled with air. It has three small bones in the body for example hammer, anvil and straight up. Inner ear کے اگر ہم بات کریں. The last part of the ear is the inner ear. The inner ear is filled with a liquid. This part of ear has a coiled structure called coachlia. The coachlia is the actual hearing organ. The coachlia sends signal to the brain through a special nerve called artery nerve. اگر ان کے functions کے بات کریں تو sound waves ہمارے پاس آتی ہیں سب سے پہلے کوئی بھی آواز ہے وہ ہمارا پنہ جو ہے وہ کیش کرتا ہے پھر ear drum کے ذریعے اندر جاتی ہے. Ear drum کے اندر three bones ہمارے پاس موجود ہے. Coachlia اور پھر ہمارے brain تک وہ چیزیں جاتی ہیں. Observe model chart of human hair identifies different bars, draw diagram and labels its various bars. So یہاں پہ ہم نے actually ear کے بارے میں دیکھا کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے. So gonna see you next video. Until then goodbye for now.